السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ایک سوال ہے کیا خدمت خلق فرض ہے؟ کیا دوسروں کی مدد کرنا؟ دوسروں کی خدمت کرنا؟ دوسروں کا خیال رکھنا یہ ایک انسان پر اور بطور خاص ایک مسلمان پر ضروری ہے واجب ہے فرض ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ حالات وقت ضرورت کا خیال کرتے ہوئے بعض صورتوں میں خدمت خلق کا کام یہ عمل کسی ایسے انسان کے لیے ضروری اور واجب ہو جاتا ہے جو یہ کام کرنے کی صلاحیت طاقت اور قدرت رکھتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان ہے کسی سماج کسی علاقے میں رہتا ہے ہر اعتبار سے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے وہ اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے ماں باپ کا بھائی بہنوں کا خیال کرتا ہے رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے رشتے دار میں کوئی غریب ہے ان کی مدد کرتا ہے اب ان تمام چیزوں کے باوجود اگر وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو غریب ہے محتاج ہے جو ضرورت مند ہے جسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے جسے اس کے تعاون کی ضرورت ہے اور اسے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ فلا بندہ ایسا ہے جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے جس کے کام کوئی نہیں آ رہا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے جس کو اپنی محتاجی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو اب اس انسان کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جائے اور اس غریب کی اس محتاج کی اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے اس کے کام آئے یہاں پر خدمت خلق یہ اس کے لیے فرض ہے واجب ہے لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس خود اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں خود وہ اس کے پاس اتنا سامان نہیں ہے اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے غریب کی مدد کر سکے تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے خدمت خلق یعنی کسی غریب کی مدد کرنا یہ واجب نہیں ہے ہاں اور وہ دیگر مخلوقات کی خدمات جو دوسرے کام ہیں جن کو وہ بہ آسانی کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کرنا واجب ہوگا فرض ہوگا اور خدمت خلق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کوئی نہیں کر سکتا خدمت خلق کا دائرہ اس کا سرکل بہت وسیع ہے خدمت خلق میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کر کے کسی دوسرے کے کام کو آسان کر سکتے ہیں کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی خدمت خلق ہے کسی کو بہتر مشورہ دے دینا یہ بھی خدمت خلق ہے کسی کی مدد کر دینا یہ بھی خدمت خلق ہے کسی کی پیسے کے ذریعے مدد کر دینا یہ بھی خدمت خلق ہے کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی خدمت خلق ہے یا اسی طریقے سے کسی کو کسی مسیبت سے بچا لینا کسی مشکل میں پڑھنے سے بچا لینا یہ بھی خدمت خلق ہے تو خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ چیز مستحب ہوتی ہے مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس سو روپے ہے اب اس میں سے اگر میں دس روپے بیس روپے صدقہ کر دوں تو یہ مستحب ہے میرے لیے یہ مستحب ہے لیکن یہ نہیں کہ میں اپنا سو روپے دے دوں میرے اوپر فرض ہے واجب ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ دوں ہی یہ ایسی صورت میں واجب نہیں ہوگا تو خدمت خلق یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ اکرام نے کیا قرآن مجید نے خدمت خلق کرنے والوں کی تعریف کی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں نیکیوں کو شمار کرایا وہاں ایمان کے تذکرے کے بعد اللہ نے پوری تفصیل بیان کی کہ مال کو خرچ کرے رشتداروں میں مسکینوں میں مسافروں پر غریبوں پر ضرورت مندوں پر یہ خدمت خلق ہے اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ جہنم میں جانے کے اسباب بتائیں گے ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی خدمت خلق کا اتنا بڑا کام جو ہم کر سکتے تھے ہمارے دائرے میں تھا ہماری طاقت میں تھا ہم چاہتے تو بہ آسانی یہ کام کر سکتے تھے ہم نے دیکھنے جاننے سمجھنے اسعت رکھنے کے باوجود ہم نے خدمت خلق کا یہ کام چھوڑ دیا لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بدلے جہنم کے اندر ڈال دیا دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ اللہ مجرم کے تعلق سے کہے گا جس کا نام عامال اس کے بایاں ہاتھ میں ملے گا فرشتوں سے کہے گا پکڑو اس کو ستر گز کی زنجیر میں جکڑ کر لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا پتہ یہ چلا کہ مسکین کو کھانا کھلانا جو خدمت خلق کا ایک حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے اگر کوئی انسان جانتے بوچھتے ہوئے بھی خدمت خلق کا کام نہیں کرتا ہے حالانکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے حالانکہ اس کے پاس اساتھ ہے حالانکہ وہ چاہے تو بہ آسانی کر سکتا ہے اپنے گھر کی اپنی ذات کی ضروریات سے بڑھ کر اس کے پاس ہے اور بہ آسانی وہ یہ کام کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں اس کے اوپر خدمت خلق کرنا فرض بھی تھا لیکن وہ نہیں کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کے اندر ڈال سکتا ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا ایل اسلام خیر اسلام کی بہترین تعلیم بتائیے مجھے آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاو اور سلام کرو اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یعنی کھانا کھلانا جو خدمت خلق کا ایک بڑا حصہ ہے اس کا تذکرہ کیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بندہ اگر جان رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ مخلوق کو میری مدد کی ضرورت ہے انسانوں کو میری مدد کی ضرورت ہے مجھے خدمت خلق کرنا چاہیے میں یہ کام کر سکتا ہوں بہ آسانی کر سکتا ہوں اساعت ہے میرے پاس لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ اس بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا اس سے پوچھے گا میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تُو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا بندہ اللہ کے ان تمام چیزوں پر ان تمام باتوں پر حیرت سے کہے گا کہ اے اللہ تُو پوری دنیا کو کھلانے والا تُو شفا دینے والا تُو پوری دنیا کو پلانے والا تو کہ تجھے کسی چیز کی کیسے ضرورت ہو سکتی تھی تو اللہ کہے گا کیا تجھے نہیں پتا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا میرا فلا بندہ بھوکا تھا میرا فلا بندہ پیاسا تھا میرے فلا بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی تو نے اس کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام نہیں کیا آپ خود سوچیں غور و فکر کریں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے خدمت خلق کی انسان کو اپنی اسعت اپنی طاقت کے مطابق کرنا چاہیے لیکن وہ انسان کی جو تمام تر صورتوں میں خدمت خلق کر سکتا ہے ضروریات سے زیادہ ہے اس کے پاس چیزیں اور ایسی صورت میں اس کے اوپر خدمت خلق فرض بھی ہو جا رہی ہے اور وہ یہ کام چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ اس کو اس کے اس جرم کی بنیاد پر جہنم کے اندر ڈال سکتا ہے اسی لیے اللہ نے اپنے مومن بندوں کی صفات میں اور جنت میں چھانے والے بندوں کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا کی یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو جنت میں اب گئے ہیں یہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور کہتے تھے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کہ ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کھلاتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خدمت خلق یہ ایک اسلامی تعلیمات میں سے ایک بہترین تعلیم ہے اور یہ انسانوں کے اوپر الگ الگ صورتوں میں اس کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے ایک انسان جس کے پاس ضرورت کی چیز نہیں ہے خود وہ محتاج ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے خدمت خلق کرنا بطور خاص ان چیزوں میں کہ جن چیزوں میں وہ خود محتاج ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن ایک انسان وہ ہے جو ہر اعتبار سے اللہ کی نعمتوں میں ہے اس کے پاس ضروریات کی تمام تر چیزیں ہیں اور وہ ہر صورت میں خدمت خلق کا کام کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر خدمتیں خلق کرنا یہ فرض تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو بندوں کے کام آنے اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے خدمتیں خلق کا کام کرنے اپنی اسعت اپنے سرکل اور دائرے میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی